مزاکرات ٹکٹ مل گیا تھا یا نہیں ملا تھا؟ نہیں ملا آپ پی ٹی آئی میں تھے اور تب بھی آپ کو ٹکٹ نہیں ملا؟ ٹکٹ نہیں ملا اور پھر میں نے از ای پروٹیسٹ ازاد الیکشن لڑا پھر سے ازاد لڑا آپ نے؟ چودھر صاحب پھر میں نے الیکشن جیتا اور جیت کر پھر واپس پی ٹی آئی جوڑا مجھے بتاتے ہیں میں آپ کو فلم کا ٹکٹ لے دیتا مگر یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے ایک تو مریم 2018 میں پہلے الیکشن جب لڑا تب ان کے باس ٹکٹ نہیں تھا ہی کنٹیسٹ انڈپیڈنٹلی ہار گئے پھر انہوں نے جوئن کر لی پھر انہوں نے 2019 اس میں بائے الیکشن میں دوبارہ مانگا انہوں نے پھر ٹکٹ نہیں دیا پھر انہوں نے جیت کر چھین لیا ان سے صحیح انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جب بھی اگلے الیکشن ہوں گے تو تب آپ کو ٹکٹ دے دیں گے وہ یہ امید تو ہے میں یہ سوچ نہیں ہوں کہ اکثر پولیٹیشن ہوتے ہیں انہوں نے پہلے ٹکٹ نہیں دیا یہ جیت گئے اپنے آپ میں نے وہ تھوڑا سا غرور آجاتا ہے لو میں نے تو اسے ٹکٹ نہیں دیتا میں جیت گیا مجھے ٹھیک ہے تو یہ وہاں پر چلے گئے اس ٹائم وہ پارٹی کا کیا سٹانس ہوتا ہے وہ کیا کیسا محسوس کرتے ہیں شرمندی ہوتی ہے یہ دو تین ہیں اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ کیا اور اس کے بعد وہ جیت کے پھر انڈیپیننٹلی واپس انہوں نے جوائن کیا آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ اسے بڑا ایک عجیب سا مقام ہوتا ہے وہ پارٹی کے لیے کہ وہ خیر پی جاتے ہیں اور وہ پھر واپس لے لیتے ہیں مگر ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم ان کو تو میبی اس لیے ہاں ضرورت تو وہ خیر ہوتی ہے مگر امید ہے کہ آپ کو تیسری بار اس بار دے دیں گے کہ اس پہ پھر کوئی مسیڈونچر نہ کرنے ہی کوشش کریں وہ جی بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے خان صاحب کو لگتا ہے جب یہ پی ٹائی سے کھڑے ہوتے تب نے ان کو ووٹ پڑتے کہ اس لیے وہ ان کو ٹکٹ نہیں دیتے کہ انڈیپینڈنٹلی جیت کر آئیں پھر آپ جوائن کر لیں ہوئے ہوئے یعنی کہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہونا ان کا لکھی چامل ہے پہلے جو ٹکٹ دیتے تھے وہ ایک الیدہ وہ کمیٹی بنتی تھی ابھی خان صاحب وہ خود سے کر کے دیکھ رہے ہیں میرے فائے کر کے دیں گے خان صاحب نے پچھا ہے شویق بھائی انڈیٹی کڑے کیوں نہیں دیں نہیں کہا جب بھی دیتا ہوں یہ جہاز بنا کے اڑاتا ہے پھر ہاں بڑا مسئلہ ہوں شویق صاحب سیاست تو خیر چلتی رہتی ہے اور کاروبار بھی چلتا ہے کوئی اپنے لئے کیا کرتے ہیں اور کوئی فارق ٹائم ہو تو شویق صاحب فارق وقت تو نکالنا پڑتا ہے ویسے روٹین لائب میں بندہ اکتا جاتا ہے تبدیلی ہونی چاہیے اور ہم کرتے ہیں ٹائم میں یعنی ویسا ابھی تو ٹائم بھی نہیں ملتا لیکن پھر بھی جو توڑا بہت ٹائم ملتا ہے اور ایک جو میرا سب سے یعنی وہ ایک مشغلہ ہے جو ہمارے سیاست اور ہمارے لیڈر کا بھی وہ ہے پلانٹیشن گارننگ میں اس پہ بہت زیادہ یعنی یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ رہے ایک انوائرمنٹ پہ بھی اچھا سر پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر ٹائم مل جاتا ہے ویگ میں کہیں پیکنک سپورٹ پہ چلا گیا کوئی ٹائم دوستوں کے ساتھ پاس کی بس اس طرح باقی ٹائم ملتا نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کم از کم یہ تو کرتے ہو اور یعنی کہ گارڈننگ کا آپ کو شوق ہے یہ شوق ہے جی بڑی ایک پوزیٹیف چیز ہے اور ای تنگ ہو بھی انسان کی اگر ہو کیونکہ یہ آپ کو بہت سی چیزیں سکھاتی بھی ہے آپ کے لئے بھی یوسفل ہے وہ لوگوں کے لئے سدبہ جاری ہے اگر آپ کی تیمپرمنٹ میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ہو ہے کہ ایک تو آپ نیچر کے اتنے قریب ہیں اور اس میں ایک بڑی اور ٹائپ کی پیشنس چاہیے آپ کو آپ کو ایک بڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور ایک کامنگ ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے اس کا بڑا اچھا جتنے آپ پیارے ہیں شریف بھائی یہ تو سیاسی باتیں ہوتی رہیں گی یہ ایسے کرتے رہتے ہیں آپ جتنے پیارے ہیں دس سال پیچھے جائیں تو اور بہت زیادہ پیارے ہوں گے کبھی کوئی محبت ہوئی ہو کوئی پیار ہوا ہو میرا تعلق جس علاقے سے ہے ہوتے پیار ہوندہ ہی نہیں بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے لیکن پھر بھی یہ اس طرح یعنی بہت کم ہوتا ہے میرے کی ضربہ تو اٹھتا ہے سر اس علاقے کے لوگ تو بہت محبت کرنے والے ہوتے محبت کرنے والے ہیں لیکن یہ جو وہ مجھ سے یعنی کلوانا چاہتا ہے جو بلا میرے جو ہی سر کے ارینج میرے ارینج میرے مریم تو اب آتی ہے نا ہمارے پاس تو یہ ایسے یہ جیسے کہ ہماری فیملی کا حصہ ہے آو تھائیں گے تو بتایا جنہی اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا نہ آپ جج بنی ہے میں نہیں کر لی نہ کوئی فیصلہ کیا ہے نہیں آپ تو کر لی آوے فیصلہ دن ہو گیا ہے تھوڑے دن میں شادی ہے میری ما شاہ اللہ آپ آئیں ضرور آئیں نہیں آئیں گے ضرور ہمیں آپ کہیں گے تو انشاءاللہ آئیں گے میں نے کہہ دیا آپ کو آن ائر کہہ دیا تو بھائی جان شو بھی سے آئیں یا نہیں شو بھی سے نہیں نام تو بتا دیں تھرہ اللہ جی نام بتا دیں اسماعیل نام اسماعیل خان نای بٹ ہے وہ اچھا اسماعیل بٹ اچھا یہ بتائیں آپ لوگ میرے کر رہی ہیں بڑی اچھی بات ہے دو مہمان ہیں دونوں بلکل علیہ دہی ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ ارینج میریج کریں بھلے لاب میریج کریں لیکن شادی کے بعد آپس میں ایک دستے سے پیار ضرور کریں یہ شادی سے پہلے کی بات ہے شادی سے پہلے پیار ہو نہ ہو شادی کے بعد پیار ہونا بہت ضروری ہے عورتیں اپنے حسن کو پیار کریں آدمی اپنی بیویوں کو پیار کریں اور اس کو بولیں بھی کہ ہم اپنے بیویوں سے پیار کریں شادی سے پہلے تو ہوتا نا محبت ہوتی نا تو آپس میں ہاتھ پکڑے کہتے ہیں یا تم نہیں یا میں نہیں کہ آتو بات گریبان بھڑے آج تو نہیں یا میں نہیں مجھے 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 آپ کو مبارک دینی چاہیے بڑی بڑی بات ہے مبارکو مبارکو Thank you so much Congratulations آپ کی شادی ہونے والی ہے جی جی اور آپ نے بتایا کہ جو وہ آپ کے to be husband ہے وہ بات ہیں بات ہیں ہاں جی وہ بات ہیں اور آپ شیخ ہیں جی ایک بندہ کھانے کا شوقی آپ کو کھانے کا ہے نہیں ان کا جو بچاوے گا وہ بھی کھا جائے گا میرے صدق کھانے نہیں کھایا جاتا تو میرے لیے صحیح ہے میں تھوڑا کھاؤں گی باقی وہ کھا لیں گے اور آپ کو کوکنگ بگیرہ کا ہے کوئی تجربہ کوکنگ کا ہے میں مجھے شوق بھی ہے میں کوکنگ کرتی بھی ہوں لیکن ان کے گھر کے حالات دیکھ کر میں نے کہا میں نہیں کروں گے آپ کی کریں گے آپ شکھا دیں گے اتنا کہاں پکایا جائے گا خود ہی وہ بنا لیں گے اچھا اچھا یعنی کہ آپ نے پہلے سے تائین کر لیا ہوئے میں نے بتایا میں نے ان کو کہہ دیا ہے کچھیاں سبزیاں کھا جانگے ہتاں بات ہیں نہیں ان کے گھر والے ماشاءاللہ کافی کوکنگ کرتے میں نے اور کہتی ہوں تاریف کرتے ہیں آپ بہت اچھا کھانا بناتے آپ ہی بنایا کریں کہاں بناوں گے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے ٹرکس چلو ہیں وہ ایکسپوز کر رہی ہیں ٹی وی کو بیٹھ کر دیکھیں گے کوئی بات نہیں میں صحیح بتا رہی ہوں بہت اچھا کھانا بنا اگر نہیں بہت بہت آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ایکزام تو نہیں دیا لیکن چلیں آپ نے یہ تو کر لیا امتحان اب شروع ہوگا ہوئی تو تب دیلی آنی چاہیے زندگی میں یہ بھی ایک امتحان ہے صحیح کہہ رہے ہیں اب کامیاب ہوں گی بلکل اس وقت امتحان بھی انشاءاللہ تاریف کرتے ہیں شادی جو دوں اترام ہوتا ہے اترام ہو نا جی پھر پیار ہو جاؤ صحیح بات جی بلکل اترام کی ہونا مثلا ریکارڈنگ تے ہو تو گوڑے ناو تلاک جان بڑھتا ہے ایٹا اترام نہیں ہوتا اترام ہوتا تھے آپ مجھے تو چپیڑے پڑھتی ہیں آپ کو تھوڑے بھی پڑھنے تھا ایسی بات میں کہوں یہ بات مجھے اتنی بری لگتی ہے کہ جن کی جو شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ شادی کو اتنا بڑا انہوں نے عذاب بناتی ہے ایسی بات تو شادی کے بعد یہ ہو جاتا ہے جو کرنے والے ان کی تو نہ خراب کریں بلکل یہ یہ مریم آپ دیکھیں میری بات سے ناویں آپ کو یہ میری بات سے یاد ہے نہیں ہم نے یہ نہیں کہتا ہے بہنے بہن بھائی کر کر بیٹھے ہیں شادی کے بعد یہ شادی ابھی تو مجھے خوش ہو لینے دیں ہر کسی کو یہ ہوتا ہے نہیں آپ تو خوش ہے غلط بات ہے آپ کونسا خامد ہیں آپ بھی نہیں ہے وہ تو اسماعیل سے پوچھئے گا نا بعد میں آپ سب چھوڑیں شفیق بھئی آپ بتائیں ایسا کیوں ہوتا ہے جو یہ کہہ رہی ہیں بلکہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے مر جو ہے وہ نے گہبان بنا دیا گیا ہے عورت کے اوپر تو عورت کیسے اس کو چپیڑے مارتی ہے یا وہ ٹڑے مارتی ہے نہیں نہیں یہ صرف ان کے ساتھ ہوتا ہے عورت کو اخترام کرنا چاہیے مرد کا یہ جو ابھی باتیں کرتے ہیں جس طرح وہ کیسر بھائی نے بات کی تو یہ آج کل ہم سن رہے ہیں لیکن ہونا نہیں چاہیے انہوں نے بھی کلیر کر دیا شفیق صاحب نے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور یہ ہوتا نہیں ہے یہ صرف اس سے مجھے پہچلا کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور مریم نے بھی یہ بات کی کہ آپ اہم ہی غلط پروپاگیٹ کر رہے ہیں اور اہم ہی جن کی ہونے والی ان کو خراب کر رہے ہیں آپ نے اتنے زیادہ رولز کی ہیں تو کوئی ایسا کریکٹر ہے جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو ہر کسی ایک کریکٹر سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتے ہو لیکن اچھا جی تھوڑا سوچ اگر نہیں میں سیکھا تو اب کھل کے بولیں کھل کے بولوں سیکھنے کی کیا بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم ایسے کریکٹر بن رہے ہیں جو کہ آپ کو کچھ سکھائیں بلکل ہی ڈیلی ایک لائف کے کریکٹرز بن رہے ہوتے ہیں اور مجھے اس بات پہ خود میں کام کر رہی ہوں لیکن میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں اور سکھا کیا رہے ہیں تو ایسے کریکٹرز بننے چاہیے جس سے آپ لوگوں کو سکھائیں اب جیسے کہ انہوں نے ابھی ایک ٹاپک پہ بات کر دی کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے جی شادی کے بعد اس کے بعد اچھا بھی تو ہوتا ہے نا وہ بات کوئی کیوں نہیں کرتا ویسے اگر آدمیوں کپڑوں کا نہیں پتا کیا پہننا کھانا 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 گھر میں عورت آتی ہے سب کچھ ٹائم سے ملتا ہے وہ باتیں کیوں نہیں کرتے آدمی یہی کیوں کہتے ہیں بی بی نے یہ کہہ دیا مو بنایا اسی طرح ہمارے درام میں بھی ایکسٹرارڈری نہیں بنا رہا میں این پارٹ آف دیس انڈسٹری پہ میں خود یہ سوچ نہیں بننا چاہیے جسے لوگ بھی سکھیں اور ہم بینگر آنڈ ایکٹر ہم گھر جائیں اور ہم کہا کہ آج لوگوں کے لیے ہم نے یہ بہت اچھا سین کیا ہے اور اس سے لوگوں کا کچھ لے گا بہت سارے ایسے کریکٹر ہم پلے کر رہے ہوتے ہیں ایک سا رکارڈنگ اتنا زیادہ رائٹر اور ڈیریکٹر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں ایسے کر سکتے ہیں پھر بحث بھی ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک آپ چھٹی کرنے ہیں گھر جانا ہے تو سین کریں اور گھر جائیں تو آئی ویش کہ ہم لوگ بہت اچھے بنتے بھی ہیں بہت اچھے بنتے بھی ہیں جس میں اچھے لیسنس بھی چل رہے ہیں وہ چند بن رہے ہیں واقعی ابھی تک جتنا بھی کام کیا ہے اس سے میں نے اوورال یہ پیشنس بہت آیا اندر تو میں نے اپنے کام سے یہ ضرور سیکھا ہے اور جس دن کوئی ایسا کریکٹر کر کے گھر چلے جاتے ہیں جو کہ بہت نیگٹیو ہو تو اس میں سے نکلتے نکلتے ایک دو دن لگتے ہیں اس پورے ڈیز میں آپ تھوڑے نا لاؤٹ رہتے ہیں جب آپ آہستہ سوفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکٹر ہونا کوئی بہت آسان بات نہیں ہوتی اگر باقی آپ اپنے اوپر تاری کر کے وہ چیز آپ ایکٹر بنتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے اور بہت آپ کی پرسنیلیٹی نا کچھ دن آپ کچھ ہوتے ہیں اور کچھ دن آپ ڈیفرنٹ انسان ہوتے ہیں آپ امران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر رہا کریں کیوں؟ اتنی لمبی سپیچ وہی کرتے ہیں